کہ بھئی انسان اپنے آپ کو حرام چیز سے دور کرے کیونکہ دیکھیں جب انسان کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اس کی باڈی میں اثر کرتی ہے اس کے خون میں مکس ہو جاتی ہے تو اگر آج ہم اپنی اندر آنے والی چیزوں پر شلٹر لگائیں گے جیسے بٹن نباتے ہمارے شلٹر بندونا شروع جاتے ہیں ایسے ہی بٹن ہمارے اپنے اندر ہونے چاہیے کہ ہم پیٹ میں جانے کے لیے آنکھوں میں جانے کے لیے کانوں میں جانے کے لیے شلٹر لگائیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ آئیں دیکھیں بہت مشکل زمانہ ہے آسان زمانہ نہیں ہے یہ آخری زمانہ چل رہا ہے یہ وہ ٹائم ہے جس کے لیے اتنی روایات ہم نے سنی ہیں کہ مرد عورت میں فرق نہیں رہے گا برائی برائی نہیں رہے گی گناہ کرنے والا گناہ کا اظہار کرے گا نیکی کرنے والا شرمندہ ہوگا چھپائے گا اپنی نیکیوں کو یہی تو ہو رہا ہے آج جو شخص برائی کرتا ہے بڑے آرام سے گھتا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا جو شخص نیکی کرتا ہے وہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کیوں مرد عورت جیسے ہو جائیں گے عورتیں مرد جیسے ہی ہو جائیں گے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے لباس کیسے ہو رہے ہیں کپڑے کیسے ہو رہے ہیں سٹرکچر کیسے تباہ ہو رہے ہیں فیملیاں کہاں جا رہی ہیں پراریٹیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں یہ کیا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں میرے گھر میں ہوں گی تو آخری زمانہ آئے گا نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے کئی اور ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے جانور کی زیادہ رسپیکٹ ہے انسان کی رسپیکٹ نہیں ہے آج دنیا آپ کے سامنے